ریکارڈنگ سٹارٹ کر دیں سوال کا نام جو بھی ہے بس اپنے پاس ہیڈنگے لگا لیجئے گا اگر آپ غور کریں ایک بات کی اوپر اور پلیز آپ سب لوگ کو غور کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگ شرم و حیاء کے اندر نہیں پوچھتے پوچھ سکتے ہیں کہ سر آپ یہ سوال ہمیں لکھوا کیوں رہے ہیں آپ ہمیں یہ سوال دے بھی تو سکتے ہیں ہم سوال دیکھیں اور ڈیریکٹ سولف کر لیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اتنے سال سے آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا سوال ڈرافٹ نہیں ہوئے اور اگر نہیں ہوئے تو ایک اور آسان کام تھا اگر سوال لکھوا بھی رہا ہوں تو آپ اکیلے کے پاس تو نہیں ہوں گے پرانی ایٹم میں جتنے بچے ان کے ریجٹر بھرے ہوئے ہوں گے سوال سے تو میں کامگے بھی کر سکتا تھا کہ وہ سارے سوال ڈرافٹ کرواتا اور آپ کو پرنٹ کی فارم میں لاکے دے دیتا ہے دیتا ہے تو آپ کو پڑھا رہا ہوں گے سوال ڈرافٹ نہیں ہے اگر سوالات کے اندر لکھی نہیں جا رہی تھی اب لکھی جا رہی ہے مثال کے طور پر ایک بات جو بڑی سائلنٹ فارم کے اندر گھوم رہی تھی اب تک ہر سوالات کے اندر اب وہ بات ہم نے لکھنی سٹارٹ کر دی ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے پورے سوال کی انفرمیشن کو چینج کر دیں گی آپ یوں سمجھیں کہ ابھی اگر میں اس انفرمیشن میں یہ چیز چینج کر دوں کہ ہماری مشین میں لاؤس پروسس کے اندر میں اندر ہوں گے بجائے شروع میں ہوتا ہے تو میری پوری کیلکولیشن چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گی لیکن کیونکہ ابھی آپ اس سٹیج تک نہیں پہنچے تو میں آپ کو وہاں تک نہیں لے کے جا رہا اچھا سمپل کہانی ہے سب اب سے پہلے ہم نے جتنے سوال کی ہیں مشین کے اندر ہم انپوٹ کیا کرتے تھے ایکسپیکٹڈ لاؤس ہوا کرتا تھا کبھی کبھار ایکسپیکٹڈ ایکچول آؤٹپوٹ ایک جیسی ہوتی تھی نہ ایب نورمل لاؤس نہ ایب نورمل گین کبھی کبھاری ایسا ہوتا تھا کہ ہماری ایکچول آؤٹپوٹ ہماری امید سے یا تو زیادہ ہوا کرتی تھی یا کم ہوا کرتی تھی جو بھی انیوزول ایکٹیوٹی ہوا کرتی تھی اس کو ہم ایب نورمل لاؤس یا ایب نورمل گین کا نام دیا کرتے تھے اور ہم نے ایک بات سیکھ لی تھی کہ نورمل لاؤس کی کاؤس تو کسٹمر بیئر کرتا ہے لیکن ایب نورمل لاؤس کی کاؤس ہماری اپنی کمپنی بیئر کرتی ہے جس کا ثبوت ہم نے یہ دیا تھا پروف کرنے کے لیے کہ ہم نے انٹریز پاس کرتے ہوئے ہر ایب نورمل لاؤس اور گین کی ایکاؤنٹ کو کس سے بن کیا تھا پروفٹ اور لاؤس اس کا مطلب اس کا ایمپیکٹ ہمارے اوپر جو ہے ہو جانا سٹارٹ ہوگا اب ہمارے پاس تاہی نیا مسئلہ آگیا نیا مسئلہ ہمارے پاس یہ آنا سٹارٹ ہوگا ہے کہ ہمارے پاس مشین سین ہے بھائی وہ ہی آپ نے مال انپوٹ کیا ویسے ہی مال ہمارے پاس جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے کتنا مال باہر نکل رہا ہے ہمارے پاس آ رہا ہے تقریباً پانچ ہزار دو سو پچاس کلو گھر باقی سارا کے سارا مال ہمارے پاس لاؤس ہو گیا کوئی بھی مال مشین کے اندر نہیں پڑا ہوا لیکن ہم نئی کہانی ہمارے پاس یہ آ رہی ہے کہ جو انونٹری ہمارے پاس سکراب کے اندر آ رہی ہے وہ ہم بیچ کے اپنے پاس چودہ روپے کا کیش بھی ارنڈ کر سکتے ہیں کلاسیکل مثال ہے گنے والا جو جوز بنا کے بیچ رہا ہے وہ دو جگہ سے انکم ارنڈ کر رہا ہوتا ہے وہ گنے سے جوز نکالنے کے بعد وہ پیسے تو آپ سے ارنڈ جو ہے وہ غریر ہے لیکن جو بھی اس کے پاس ویسٹ ہوتا ہے وہ ویسٹ کو ڈسپوز کر کے بھی کچھ کیش ارنڈ کرتا ہے آبیسلی بات ہے اس نے اپنے گنے کی دکان ویسٹ بیچنے کی نیت سے نہیں کھولی تھی جوز بیچنے کی نیت سے کھولی تھی جس طرح مرگی والے نے مرگی والا بھی اپنا سارا ویسٹ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاتھ ہو خیر سے الحمدللہ کوئی ہائیجین ڈسپوزل کا کونسپٹی نہیں ہے تو اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بائیک پہ رہے ہیں گاڑی میں کبھی آپ جا رہے ہوں تو مرگی والے کی وہ جو ویسٹ ڈسپوزل کی گاڑی ہوتی ہے وہ کھلے میں گھوم رہی ہوتی ہے پورے شہر کے اندر جو ہے نا وہ ایمبینس پروڈیوز کرتے کرتے ہیں جو ہے وہ جاری ہوتی ہے تو مرگی والا وہ سارا جو ویسٹ ہوتا ہے جو سارے کا سارا کچھ رہا ہوتا ہے وہ بیچ رہا ہوتا ہے سیمیلرلی دکانداروں کے پاس جو چاول آٹا دال اس طرح کا آئٹم آ رہا ہوتا ہے پرچون فرش جو ہوتے ہیں وہ جو بوری آتی ہے پچاس کلو کی وہ آٹا بیچنے کے بعد دال بیچنے کے بعد وہ بوری بھی پچاس یا سو روپے کی بیچ رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک کیش اس کے پاس آ رہا ہوتا ہے لیکن جب اس نے ہول سیل مارکر سے جا کے بوری بائی کی ہوگی تو اس کی نیت کیا تھی کہ مجھے یہ چاول بھار نکال کے بوری سیل کرنی ہے یا مجھے چاول سیل کرنی ہے اس کا مطلب بوری اس کا اینڈ آف بائی پروڈکٹ ہمارا مین آئٹم تھا نہیں لیکن سر وہ سکرائب میں دکھ رہا ہے اور اس سے کچھ پیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں تو جو پیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ہماری کاؤس کو کم کرنا سٹارٹ کر دیں گے اگر آپ کسی ان لوگوں سے پوچھیں جو انڈے کا بزنس جو ہے وہ اپنے پاس سے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے بزنس کے اندر لاؤس نہیں ہوتا اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس انڈہ کسی بھی فارم کے اندر ہو ایون وہ روڈ پہ گر کے ٹوٹ بھی جائے تو وہ تب بھی باقاعدہ دوسرے پروڈکٹس کے اندر یوز ہو سکتا ہے وہ اس کو سکرائب میں سل کر کے بیچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں بیکری سے آپ بسکٹ بغیرہ چائے بغیرہ چائے تو نہیں بسکٹ بغیرہ اور یہ پیٹیز بغیرہ جو آپ خرید رہے ہوتے ہیں آج کے بعد میں کھانا چھوڑ دوں گا سر پیٹیز بغیرہ جو آپ بھائی کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ سی بات ایک سستہ انپٹ کے تھوٹ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ہر آئیٹم سیل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ سارے کا سارا آپ کا سکرائپ ہے یہ آپ کا مین پروڈکٹ نہیں ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا سر وہ اس صورت میں وہی کام ہوگا جس طرح نارمل لاؤس کی کسٹمر بیر کرتا تھا تو جب اس کریپ بٹ کے کیش آئے گا تو اس کیش کا بینفیٹ بھی ہم کسٹمر کو ٹرانسر کریں گے یہ بلکل ایسے ہی ہے میں ایک بکرا لے کر آیا سو کلو کا جو مجھے پڑھا لاکھ روپے کا ہزار روپے پر کیجی کسٹ لیکن جب میں نے بکرا کٹ دیا تو خال اور سارا کچھنا بچھنا سائٹ پر کرنے کے بعد میرے ہاتھ میں سو کلو آئے گا کچھ میرے ہاتھ میں اسی کلو آئے گا اور اسی بھی میں آئی تنک زیادہ بول رہا ہوں شدیس سے بھی کام ہے لیکن چلو اسی کلو آئے گا تو مسئلہ یہ ہے اگر میں لاکھ روپے کو سو کلو پر ڈیوائیڈ کروں کہ لاکھ روپے کو اسی کلو پر ڈیوائیڈ کروں اسی کلو پر ڈیوائیڈ کروں پانچ سزار روپے کی تو اگر وہ خال سیل ہو رہی ہوگی تو اس پانچ سزار روپے کی کسٹ کو میں اپنے اسی کلو کی کسٹ پر کیجی سے جو ہے وہ کم بھی کروں گا میں نے کسٹمر کو بینیفٹ جو ہے وہ پرانسٹر کرنا ہے تو اپنے پاس ہم تھوڑا سا ایک فارمولے کو چینج کریں گے جیسے جیسے کہانی چینج ہوتی جائے گی ہمارے پاس تو سب سے پورے سلیبس کا ایمپورٹنڈ مددہ یہ کیا چیز ہے پورے سلیبس میں آپ نے یہی کام کرنا ہے نام بدل بدل even نام پروسسس کسٹنگ اندر ہی چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ابھی آپ کے پاس جب ملٹیپل پروسس آنے سٹارٹ ہوں گے سٹیجز آنے ہی سٹارٹ ہوں گی تو ہم یہاں پر ایک سٹیٹمنٹ بنایا کریں گے ای پیو سٹیٹمنٹ لیکن گھوم پھر کے ہمارا پورے سلیبس ہمارا پورے سلیبس آنے کام پر ہو رہا ہے تو آپ کی کسٹ پر یونٹ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بک کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہے گی now پروسسس کسٹنگ میں کسٹ پر یونٹ کا سب سے بڑا پھڑا کیا تھا سر پھڑا یہ تھا پروسسس کا مطلب ہے کہ یہ کنٹینیس فلو کے اندر موف کر رہا ہے کسٹ بھی کنٹینیسلی خرچ ہو رہی ہے آؤٹپٹ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے تو کیونکہ دونوں کام کنٹینیس بیس پر ہو رہے ہیں اور ہمیں یہ کہاں مہینے کے سٹارٹ میں کرنا ہے تو آپ دونوں کے دونوں کام ایکسپیکٹیشن کی بیس پر کر رہے ہوتے تھے اور کیا فرمولا ہی اس کیا کرتے تھے ایکسپیکٹیڈ کوس انکرڈ ڈیوائیڈ بھائی ایکسپیکٹیڈ آؤٹپٹ یہ بات آپ کو آتی ہے آپ ایکچول آؤٹپٹ سے ڈیوائیڈ نہیں کر رہے کسے ڈیوائیڈ کر رہے ہو ایکسپیکٹیڈ آؤٹپٹ کا فرمولا کیا تھا انپوٹ یونٹس مائنس نورمل لاؤس یہ میں کھول کے اس لیے یہاں پر مینچن کر رہا ہوں تاکہ آپ کی دماغ میں یہ بات آ جائے کہ ہاں سر ہمیں یاد ہے سب کانچسلی کہ نورمل لاؤس کی کسٹومر بے کرتا ہے کیوں آپ نے نمبر آپ یونٹ کم کر دیئے جیسے آپ کے پاس کہانی میں سکریپ آنا سٹارٹ ہوگا تو سکریپ کیا کرے گا سر سکریپ میری پرڈکشن کسٹ کو کم کر رہا ہوگا تو اگر سکریپ میری پرڈکشن کسٹ کو کم کرے گا تو میں اپنی کسٹ پر یونٹ کو بھی ریڈیوز کروں گا کیوں کیونکہ آپ کے ریسٹر میں لاسٹ کلاس کا ایک جملہ ہے لکھا ہوا نہیں لکھا ہوا ایدر کیس دوبارہ نوٹ کر لیں نورمل لاؤس کی کسٹومر بے کرتا ہے نورمل لاؤس کے سکریپ کا بینفیٹ بھی کسٹومر کو ملتا ہے تو یہاں پر آپ جا کے نوٹ کریں گے ایک نیا آئیٹم جس کو آپ بولیں گے جو آپ کو امید ہے کہ اتنے روپے کا سکریپ بکے گا وہ آپ کی پرڈکشن کسٹ کو کم کرے گا اور وہ بینفیٹ آپ اپنے کسٹومر کو ٹرانسٹر کریں گے سر یہ آپ نے اپنے پاس بنا دی ہے اب آئے درہ ایک جلدی سے ہم کونٹیٹی سکیچول بنا لیں تاکہ اس کے طرح ہم نے ملٹیپل کام جو ہے وہ پورے کرنے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پروسس کا اکاونٹ ہے سنگل کوسس کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں سے ہم نے میٹیریل ایڈ کیا کتنا میٹیریل ایڈ کیا بھائیا چھے ہزار پانچ سو کے جی اور اس کی کوسٹ کیا آ رہی ہے ملٹیپل کام کرنا درہا پلیس 30.70 سے ایک لاکھ نینیانوے ہزار پانچ سو پچاس سر ہم نے اس پہ کنورجن کاؤس لگائی ایک لاکھ چھبیس ہزار آٹھ سو روپے کی بھائیا یہ کنورجن کاؤس کیا ہوتی ہے کنورجن کاؤس کیا ہوتی ہے ویری گوڈ ڈائریکٹ لیبر پلس پرڈکشن اوورہیڈ کون سے والے پرڈکشن اوورہیڈ ایبزورپ یاد ہوگا تی اکاؤنٹ کے اندر پروسس کے اندر صرف پرڈکشن اوورہیڈ جاتے ہیں ایبزورپڈ والے جو ایسٹی میٹ کی بیس پہ ہو رہے ہیں سر ہمارے پاس آوٹپٹ کیا آ رہی ہے ایکچول آوٹپٹ ہمارے پاس کیا آ رہی ہے اچھا یہ بات یاد ہوگی اگر کوئی بھول گیا ہے تو اسی بہان ہے اس کا ریویزن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا سر ٹی اکاؤنٹ کے اندر جو آوٹپٹ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ ایکچول والی ٹرانسفر ہوتی ہے ایکچول آوٹپٹ ہے سوال میں نہیں دیوی دیوی ہے پانچ ازار دو سو پچاس اچھا جی سر دوسرا ایٹم کیا تھا آپ کے پاس نارمل لاؤس اچھا میں نارمل لاؤس کا نام ابھی آج کے بعد چینج کر دوں گا آج کے بعد جس سوال میں پہلے جتنے سوال آپ نے کیے وہاں پہ نارمل لاؤس بک نہیں سکتا تھا تو میں نے اس کا نام نارمل لاؤس ہی رکھا تھا ویسے فرق نہیں پڑتا آپ کوئی بھی نام رکھ لیں یہ صرف آپ کے دماغ میں ڈسٹرنشن بنانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں میں نے جب یہاں پہ دونوں نام نوٹ کر دی ہیں نارمل لاؤس ان فرنٹ آف سکرپ یہ وہ آئیٹم ہے جو مجھے امیدتی کے ضائع ہو جائے گا اچھا بھائی بھی نارمل لاؤس تھا کتنا میرے بچے 14% of input تو 6,500 کا 14% کیا بنتا ہے نوٹو اچھا اب یہ بھاپ بن کے نہیں ہوڑا اب یہ بھاپ بن کے نہیں ہوڑا اب یہ بکر پیسہ ریس کرے گا سر کتنے پیسے پر یونٹ کے اوپر آنے تھے 14. expected scrap proceeds 910 into 14.7 کتنا بنتا ہے دوست 18,000 13,000 13,377 ایسا سر یہ میرا expected scrap ہے یہ expected scrap formula کے ثلو بھی کام کر سکتے ہیں یہاں بھی کام کر سکتے ہیں میں آپ کو دونوں جگہتے جو ہے وہ شو کر دیتا ہوں کوپی بات میں کرنا میرے بچے quantity schedule چیک کر لو equal آ رہے گا 5250 910 کتنا بنتا ہے 6160 اور یہاں کتنا بن رہا ہے 6000 500 شورٹیج یہاں پر آ رہی ہے کتنی آ رہی ہے 300 آپ کو پتا ہے جب شورٹیج یہاں ہے تو یہ کسی اس کو شو کر رہا ہے سر کچھ loss ہمارے expectation کے مقابلے زیادہ ہو گیا ہے ابھی تک جو میں نے کام کیا ہے t account کے اندر میں نے صرف quantity schedule کو پورا کیے ابھی ہم نے t account پورا نہیں کیا لیکن ہماری requirement مکمل ہو گئی ہے quantity schedule پلیس چھاپنا مد میں cost per unit پر آ رہا ہوں پہلا item کیا ہے اس میں کیا کیا آتا ہے material plus labor plus overhead material اور overhead اور labor کتنا آ رہا ہے one ninety nine پانچ سو پچاس اور ایک شبیس آٹھ سو کتنا منتا ہے تین لاکھ چھبیس آزار تین سو پچاس اچھا مائنس expected سکرائب پروسیڈ سر expected سکرائب پروسیڈ نکالنے کے لیے سوال کو غور سیریٹ کر لے سوال میں کیا لکھا مارمال کیا آ رہا ہے 14% آف انپوٹ تو چھے آزار پانچ سو کا 14% اور ایک کتنے کا اور ایسا ہے 14.7 یہ پوری calculation میں نے کھول گئے یہاں پہ اس لیے رکھی ہے کہ میں سوال میں الگ الگ working solve نہیں کرنا چاہ رہا میں نے ایک کے اندر آپ کو دکھا دیا ہے کچھ سوالات تک آپ یہ کام کریں کچھ دو تین سوال کے بعد آپ calculator کے اوپر یہ کام کر رہے ہوں گے پھر ایک دفعہ جا کر calculator میں چیک کر لیں اور جن بھائیوں کے پاس calculator نہیں ہے calculator لے لیجے سیم بن رہا ہے یہاں پر آ رہے سہی ہے اچھا سر اس کے بعد ایکسپیکٹڈ آؤٹپوٹ ایکسپیکٹڈ آؤٹپوٹ میرے بھائی میرے پاس آ رہی ہے چھے ہزار پانسو کا 86% تو یہ ہو گیا تین لاکھ چھبیس ہزار تین سو پچاس مائنس تیرہ ہزار تین سو ستتر اور چھے ہزار پانسو کتنا بنتا ہے پانس ہزار دو سو نہیں چھے کرنے پلیس پانس ہزار دو سو پورا نہیں 86% کتنا بنتا ہے 590 میرے بھائی یہ آپ کے پاس آگئی ہے کتنی آ رہی ہے پر کے جی 55 پوائنٹ 55.988 پر کے جی کیا یہ بہت یہاں پہ کلیر ہوتی ہے ذرا دھیان کرنا سب سے بڑی غلطی بچوں سے کیا ہو سکتی ہے یہ سکریپ میں میں نے کون سے والے یونٹس کی ہیں مائنس نورمل لاؤس کے کیا ہے ابنورمل لاؤس کے نورمل لاؤس کے یہ چھے ہزار پانس سو انٹو فورٹین پرشنٹ جو آپ کے سامنے ہیں نا بیسیگلی اس کا مطلب ہے 910 سب سے بڑی مسٹیک بچوں کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ بچے اس کو 910 سے ملٹیپلائی کرنے کے بجائے ان دونوں کو ایڈ کر کے ایک ہزار 250 سے ملٹیپلائی کرتے تھے اگر آپ نے ایسا کر دیا تو آپ نے بہت بڑی مسٹیک کر دیا مسٹیک اس لیے کر دیا ہے کسٹمر کو بینیفٹ صرف سکریپ کا ملے گا آپ اس اگر اپنورمل لاؤس کا بھی بینیفٹ دے رہے ہیں اس کا مطلب غلطی آپ کر رہے ہیں اور مزے جو ہے وہ کسٹمر لے رہے ہیں نقصان آپ کا اور ہے اور آپ کسٹمر کی کسٹ کم کر رہے ہیں تو بیسکلی آپ ایک نقصان نہیں کر رہے ہیں آپ ہماری کمپنی کا دو نقصان دے رہے ہیں ہمارے پاس پر انٹ کسٹ آگئی 55.988 میں ایز یہ پوری کسٹ دوں گا کیلکلیٹر والی جو میرے پاس آ رہی ہیں اس ویلیو کو میرے بھائی یا کے طرح ملٹیپلائی پہو 5250 کے ساتھ یہ ایک بندہ کم کر رہے ہیں 29 39 37 اور abnormal loss and gains are valued at full production cost 55.988 into 340 کتنا ملتا ہے 19 03 6 میرے بچے ان تینوں کو تر ایڈ کرنا پلیس راؤنڈنگ آف ایڈر کو ignore کر دینا یہ 3,26,350 آنا چاہئے 3,26,000 یہی آ رہے ہیں اچھا اب ذرا غور سے بس ہونا پلیس اب یہ سوال solve نہیں ہوا اب اس میں سب سے کام کی چیز تو رہے گئی جہاں پر آپ کے concept clear ہوں گے میں مشین کے اندر مارکر بنا رہا ہوں ہزار مارکر کا مال ایٹ کرتا میں ایسا تھا کہ 800 کے وجہ 700 مارکر بھارایا 100 مارکر کا abnormal loss ہو گیا میں نے مارکر اٹھایا مشین کے اندر سے لاش کے طور پہ اس لیے کہ یہ ویسٹ ہے اس پر material بھی خرچ ہو گیا labor بھی خرچ ہو گیا overhead بھی خرچ ہو گیا سب کچھ ہو گیا اور اب یہ item ویسٹ ہو گیا اس پر material labor overhead سب ملا کے میرا خرچ ہوا تھا تقریبا 56 روپے کا تو اگر یہ abnormal loss ہے اس کا مارکر کا نپ صحیح نہیں ہے اندر سے issue ہو گیا کہ 56 روپے میرے ویسٹ ہو گئے ایسے example number 2 بچے کو اممہ نے بھیجا بیٹا جا صبح سے بھاگ کے جا ناشتہ لے کر یہ بھائی صاحب گئے دکان پر اس نے ایک درجن انڈے لی بچوں کی آتت توتی ہے تھیلیاں گھماتے گھماتے جو ہے وہ آ رہے ہوتے تو بھائی صاحب ایسے تھیلیاں گھماتے گھماتے آ رہے تھے وہ تھیلی کے ساتھ جو ہوتا ہے دکان دار کو جا کے اس نے دیئے میں یہ کروں بھائی گھر لے کے جا اب یہ اگر ایک انڈہ 25 روپے تھا تو انڈہ ویسٹ ہو گئے بلکل گئے میں انڈے سے مراد جو انڈے میں نے بیکری سے لیا ٹوٹ گئے اس نے کہا ہمیں انڈے بیش دو ہم اپنے بیکری کے اندر بسکٹ بنانے میں جو ہے وہ یوز کر لیں اب ضائع ہو گیا ہے سامان تمہارے پاس ہے میں تمہیں اس کے تین روپے دے دوں گا تین روپے اس کو دیے جو ہے وہ کتنے کا سل کر رہا ہوں 14.7 کا اگر میرے 56 روپے خرچ ہوئے تھے لیکن اس لاش کو اگر میں بیش دوں نا تو چودہ روپے ستر پیسے میری جیب میں آج تو چھپن روپے مائنس چودہ روپے ستر پیسے میرا اس کا مطلب افیکٹیو لوس چھپن روپے نہیں ہوا میرا افیکٹیو لوس 48 41.3 کا ہوا ہے سر ایک یونٹ پر میرا 41.3 کا لوس ہوا ہے کتنے یونٹ میرے پاس abnormal لوس میں آئے کتنے یونٹ سے میرے پاس 300 اس کا مطلب یہ ہوا اگر ایک یونٹ پر 43.41.3 کا لوس بن سر یہ 41.3 کہاں سے آیا بتائیں درہ دوبارہ سے بھائی رہا کتنے کا لیا 25 روپے کا ٹوٹ گیا ٹوٹا بھنڈ اس نے دودھ والے کو بیش دیا 3 روپے کا جیب میں کتنے کا ہو گیا 22 روپے کا اس کا مطلب اگر کوئی آئیٹم سکرائب میں بھک سکتا ہے تو آپ کے نقصان کو کم کر دے گا یہاں پر ایک unit بن کتنے کا روپے کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ردی میں جو 340 unit ایکش آگئے ہیں یہ ہمیں 56 روپے کا loss نہیں دے رہوں گے 14 روپے کی cost کم کرنے کے بعد ہمارا effective loss abnormal loss اب ایک بیکار سو سال پہلے سے آپ سکھا رہے ہیں آپ کو آتا ہے abnormal loss کی cost کون بیئر کرتا ہے جاتی کہاں پر ہے تو profit and loss میں 56 روپے نہیں جانی چاہیے 41 روپے 30 پیسے جو ہے وہ transfer رونی چاہیے کیا یہ بات لے رہے تو profit and loss پہ impact آنا چاہیے چاہیے 14 42 اچھا examiner paper میں کبھی بھی آپ سے چیز نہیں مانگتا کہ effective loss باہر نکالے جب آپ کو بلے پاس کرو پانچ یا 6 مارکس کے بچے بھند مار رہے ہوتے لیکن بھند اس لیے مار رہے سیمپل سی بات ہے تم نے ایک آئیٹم منایا ویسٹ ہو گیا لیکن وہ ویسٹ تم بیچ کے اپنی کچھ نہ کچھ کس کو کم کر سکتے ہو تو تمہارا اپنے پاس چیز چھاپ لیں یہ چھاپ نے پاس کونے میں نوٹ کر لیں تو مجھے بتائیں پھر میں اس کی سوال نورمل لاؤس کریت میں سیل ہو رہا ہے میں اگر اس سے کس کم نہ کروں تو بلکل آپ صحیح بول رہے ہیں پاکستان میں سیٹ کی مرضی ہے کس کمپنی کمپنی سیٹ کمپنی کمپنی نورمل لاؤس ہو رہا ہے اس کا بینیفیٹ ہم کسٹمر کو نہیں دیں گے اس کا جوائنٹ بائی پروڈک اگلا ایک ٹاپک آئے گا پروس سکرائپ کو ٹریٹ کرنے کے دو حل ہیں پروڈکشن کسٹمر کو بینیفیٹ دوسرا حل یہ پروڈکشن کسٹمر کو اس کو ادھر کسٹمر کو اس کا بینیفیٹ نہیں دوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دکاندار ہے وہ سو کلو بکرے اسی کلو کے اوپر ریکاور کریں اور خال بیٹھ کسٹمر آرہے ہیں وہ بھی اپنی جیب میں ڈالے گا تو بلکل کر سکتا ہے سیٹ اگر میمن ہو تو اس کی مرضی ہے جوڑیا بازار والے جوڑیا بازار کا بیٹھا بڑی بڑی مارکیٹس کندر وہ آپ کی کسٹ اکانٹنگ کی بک کھل 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 بیٹھ بیٹھ صرف غور کیجئے گا بورٹ خدا کھل سب 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 پہلے میں اوٹ باہر نکالی اور یہ اکاونٹ بیٹ پروس سب باہر نکل مال بننے کے باہر کتنے روپے کا مال بن کے بھار گیا دوست 29378 اس طرح بولو 2 لاکھ آپ لوگ کو پڑھنا نہیں آتا میں بتاتا ہوں کیسے پڑھتے 293009 37 293009 37 ایسے ہی پڑھنا آگیا خدا خدا واسطہ ویسے ریڈ کرنا میں پچھلے بحث کو گالیاں دے دیکھ تھگ آتا لیکن وہ ڈھیج تھے 293937 جائے گی profit loss میں کیا آپ کو اس entry میں profit loss آرہ ہے نظر بک میں اگلی entry بہت دھیان سے اس entry کا نام ہے disposal of scrap میرے ویسے ہی entry pass کروں گا کیا entry pass کروں گا کتنے سے 18 اچھا اچھا یہ کیسے نے مجھے دیا کسی اس کا ہے کیا بات لے روتی کوئی مشکل کام نہیں تھا ویر ہاؤس میں گیا سکریپ اس نے ٹوٹل گنا زیادہ سکریپ ہو گیا تھا وہ سکریپ اپنی گاڑی میں لوڈ کیا حانا کہ وہ سوچ کے آیا تھا کہ سکریپ ہو گا ہو کتنے کا دیا بارہ سو پچاس کا تو سکریپ کی ریٹ پر بائی کرے گا کتنا پیسہ ہمیں پی کر دیا اٹھارہ ہزار تین سو پچتر میرے ہاتھ میں آیا ڈیویٹ کس کے عوض آیا سکریپ کے عوض سکریپ کی اینٹری میں سکریپ کی ایک آنڈ میں جا کرو سکریپ آنڈ ہو رہا ہے کریڈ کتنے سے 18,000 کس کی اگنسٹ مجھے با بتائیں یہ سکریپ کا آنڈ اگر آپ بور کرے ہیں یہ سکریپ کا آنڈ بند نہیں ہو رہا ہے یہ سکریپ کا آنڈ آؤٹ ہو رہا سریع آؤٹ کیوں ہو رہا سریع ایکسپیکٹیڈ سکریپ ہے اتنا پیسہ آنا تھا 13,000 زیادہ پیسہ آ گیا زیادہ پیسہ کیوں آیا کوئی بندہ یہ بات دیکھ کی بتا سکتا ہے کہ زیادہ پیسے آئے تھے کہ زیادہ لاؤس ہو گیا تو یہ جو گیپ آ رہا ہے کس کی وجہ سے آ رہا اکاؤنٹ کو بند بھی ہو کرے کا گیپ ہے کتنے کا آل موس پانچ سزار سکریپ کا آکاون بند ہوگا اپنورمال لاؤس کے ترون اچھا میں سکریپ کے آکاون کو بند کر رہا کہ پانچ سزار کھ آپ نے سیل کیا ہے نا وہ دو سو دس یونٹ جو آپ کے پاس ایڈیشنل بن ایڈیشنل پیسے ایڈیشنل پیسے آگئے ایڈیشنل پیسے ایڈیشنل پاس کر رہا ہوں میرے پاس بن جا رہی سکریپ اکاؤنٹ ڈیبیٹ کتنے سکریپ ڈیبیٹ 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 چیک کریں ایڈیشنل پیسے ایڈیشنل پیسے ایڈیشنل پیسے سکریپ ایڈیشنل ڈیبیٹ ایڈیشنل 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 روپے کا چودہ روپے ستر پیسے کا بک جاتا ہے افیکٹیو لاؤس مجھے ہوتا ہے فورٹی ون کا یہ ایک آن کس سے بند ہوتا ہے یاد ہوگا آپ کو سریعہ بند ہوتا ہے پروفیٹ آن لاؤس سے تو میرے بھائی طرح مجھے بتائیں پروفیٹ آن لاؤس سے بند چودہ ہزار 38 روپے یہ اگر میں پاس کرنے جاؤں میرے پاس جگہ ہوگا یہ ختم تو میں اینٹری پاس کر سکتا ہوں پروفیٹ آن لاؤس اکاؤنٹ ڈیبیٹ کتنے سے چودہ ہزار 38 اب اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ یہ چودہ ہزار 38 روپے کیا ہے تو وہ چاہے تو اس کو پر یونٹ پر جا کر چیک بھی کر سکتا ہے سر یہ جو پروفیٹ آن لاؤس میں چودہ ہزار 38 روپے کا نقصان آ رہے ہیں یہ ہم نے ٹوٹل ایبورمال لاؤس کیا ہے تقریباً تین سو دس کے لوگا سوری تین سو چالیس کے لوگا درہا ڈیوائیڈ کرنا پیس پورٹی ون پوائنٹ سر یہ وہی ریٹ آ رہا ہے جو آپ کے پاس افیکٹیب لاؤس آ رہا تھا یہ کیا ہوا بسکلی سر ہوا یہ کہ سکریپ میں بکھنے کی وجہ سے چھپن روپے کا دکھ چھپن روپے کا نہیں پہنچا اکیالیس روپے تیس پیسے کا آپ کے پاس آیا یہ بات جو آپ نے ڈائریک وہاں پر کلکولیٹ کر دی تھی کونسپٹ کے تھو یہی بات آپ نے انٹریز کے تھو یہاں پر پوست کرنی سٹارٹ کر دی کیا یہ بات یہاں پر کلکولیٹ ہوتی ہے کوئی پھڑا اچھا یہ ڈائریک جو میں نے آپ کو پہلا سوال سوال کروایا ہے نا اس سوال میں اب نورمل لاؤس بھی آ گیا ہے تو اپنے سوال میں جا کے ہیڈنگ لگا لیجئے گا پروسیس اکاؤنٹ بیٹس سکریپ پروسیٹس اینڈ ایب نورمل لاؤس پروسیس اکاؤنٹ بیٹس سکریپ پروسیٹس اینڈ ایب نورمل لاؤس کائنڈلی اینڈکریس جلدی سے کوپی کل دیجئے پلیس بھائیہ ویڈیو آپ پاس کریں گے